موسیقی سر فواد چودری کی گرفتاری کے بعد اور لوگوں کی بھی گرفتاری سننے میں آ رہی ہے آپ اس بارے میں کھا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ایف ایم نیوز کی تمام ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ روایت کے این مطابق یہ انہوں نے مجھے پھر بلا کے عزت بخشی اس پر میں پوری ٹیم کا پھر دوبارہ شکریہ دا کرتا ہوں تو جیسا آپ نے کہا کہ ان کو گرفتاری شروع ہوئی ہیں آپ ایک عرصہ سے دیکھئے گا پہلے میرے قائد جناب بلاول بٹو زرداری صاحب بہت کوششن کرتے رہے کہ سمبلی میں آکے بیٹھئے گا جو معاملات ہیں ادھر بیٹھ کے ہم جمہوریت کا تقادہ یہ ہے کہ آپ اس میں مل بیٹھ کے ان کو حل کیا جائے وہ کافی عرصہ سے ان کو بلا رہتے لیکن عرصہ آٹھ ماہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سمبلی ہمارے لیے گالی دے کے سمبلی سے ادھر نکلے ہیں جانے کا نام نہیں یہ ایک دن بھی اپوزیشن کا کردار انہوں نے کیا ہی نہیں ہے تو جب انہوں نے اپنی طرح سے پوری کوشش کر دی تو پھر انہوں نے پہلے سڑکوں پہ آکے ملک کو یہ چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سری لنکا بنا دیا جائے تو انہوں نے پہلے سڑکوں میں آکے عدم استقام پیدا کیا کہ معاشی طور پہ ملک کو بدحل کیا جائے اس کے بعد انہوں نے پھر ان کو بار بار پیغام بھیجے کہ آپ اسمبلیوں میں بیٹھ کے آپ کی جو جیز مقالبات ہیں وہ سارے پورے کیے جائیں گے آپ اسمبلیوں میں تو آئیے گا انہوں نے وہ ماننے کی بجائے ان کو رلیف دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا جائے گا ان کو لے کے ہیں ملک کا تقاضی یہ ہے ایسے وقت ملک کی سالمیت کا کہ سب مل بیٹھ کے نہ چاہتے ہوئے بھی تمام مخالفین مل بیٹھ کے اس کا حل نکال لیں لیکن انہوں نے ایک برونی آقاؤں کے شارے پہ چڑھتے ہوئے سیاسی عدم استقام پیدا کیا اور ان کو پتا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس صرف ٹوٹل اٹھارہ کروڑر پہ آیا ہے انہوں نے دونوں ساملییں تروڑ کے دونوں ساملییں ڈیزارو کر دیں اور جو ان کا آئینی حق تھا وہ بھی انہوں نے ضائع کر دیا جو ہم بار بار پاکستان بیپس بارٹی چاہ رہی تھی کہ اپنا آئینی تقاضے پورے کریں تو انہوں نے وہ آخری پتہ بھی کھیل دیا تو اب یہ جب آ رہے ہیں قومی ساملی میں یہ تو پتا تھا کہ یہ صرف سیاسی عدم استقام کے لیے ہی آ رہے ہیں انہوں نے کوئی ملک بقا کے لیے تو کام نہیں کرنا مزید یہ ادھر گراوٹ پیدا کریں گے تو اب اگر یہ دیکھئے گا کہ جو یہ سارا محور خود امران خانے یہ پیدا کیا یہ پہلے اس نے دیکھ لیا کہ اب یہ کہہ رہا تھا کہ میں لاکھوں لوگ جو سڑکوں پہ لے کے آنگا جب وہ اپنی مشن میں نکام ہوا تو اس کے بعد اس نے یہ اسمبلی انہوں کو ڈیزار کر کے جو انتہائی غیرینی قانونہ جائے آئین کا تقاضہ یہ تھا کہ اسمبلی اپنی مدد بری کریں اس نے یہ چاہتے ہوئے اپنے بھونی آقاوں کو خوش کرنے کے لیے ملک کو ڈیفارٹر کہ اس کو یہ بھی غصہ آیا کہ بلاول بٹو کی انتھاک محنتوں کی وجہ سے یہ تو یہ بھی کہتا رہا کہ بلاول بٹو ملک میں کیوں نہیں بیٹھتے بھائی وہ وزیرے داخلہ تو نہیں ہے وہ تو وزیرے خار جائے اس کا تو کام یہ باہر جانا وہ باہر جا کے اس نے آن تھا میند کر کے چھے ماہ کے اندر اندر اس نے گرے لسے وائٹ لسے میں پاکستان کو لے کے آئی اس کو یہ بھی غصہ تھا اس نے پھر فوراں سیاسی عدمے سے کام پیدا کرنے کے لیے دونوں سمبلیے بھی توڑ دیں دونوں سمبلیے توڑ کے پھر یہ مکمل طور پر سلطان رائی کا وہ گنڈا سابی انہوں نے جو دبایا ہوا تھا وہ نکال لیا کہ ہم الیکشنر کمیشنر کو نہیں چھوڑیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ اس نے محور خود پیدا گیا امران خان نے کہ جو نام اس نے دیئے احمد نواز سخیرہ اور چیمان صاحب جو نام انہوں نے دیئے احمد نواز سخیرہ آج بھی وہ جو سرکاری ملازم ہے اکتیس جنوری تک وہ سرکاری ملازمت میں ہے اگر طریقہ کا انہوں نے وہ ناصر خوصہ کا نام لیا اپوزیشن نے کہا کہ بہتری نام ہے ہماری طرف سے بھی وہ ہے اس نے فورا یوٹرن کیا پڑ کے یہ تو تھوک چاڑھا ہے پچھلی دماغ پیاسی ہوا تھا ان کا نام لیا دوزار چودہ میں بھی نام دے کے خود ہی واپس لے لیا ان کو پتا ہے کہ پھر جب اپوزیشن نے کہا کہ وہ نام ہم بھی اسے پہ اگری ہیں تو اس نے نام واپس لینے کی کوشش کی تو انہوں نے خود انکار کر دیا کہ میں اس حدے کے لیے اویلبل ہوں ہی نہیں اس کو اس کی اقوات کا پتا تھا کہ یہ یوٹرن فوراں لیتے ہیں تو وہ نام اس نے دیئے جو کہ سرکاری ملادم تھا ایک اس کا سکو مین تھا اب اپوزیشن نے جو نام دیا وہ محسن نکوی تھا اور اہل جیماں اہل جیماں ان کا ایک پارٹی کا سکو مین ہے وہ کیسے اب جب یہ سیاستردان خود فیصلہ نہ کر سکی تو پھر الیکشن کمیشنر نے کرنا تھا ان چار ناموں کے باہر وہ جانی سکتے ہیں اینی ترکازہ تھا ان کا ان چار ناموں کے باہر وہ جانی سکتے تھے انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ محسن نکوی جو ہے اس کا کردار بہت اچھا رہا ہے کبھی زندگی میں کسی پارٹی کا حدیدار نہیں رہا کبھی زندگی میں اس نے الیکشن نہیں لڑا کبھی یہ ملادمت نہیں کی اس کا دیاندار آدمی ہے اگر یہ دیکھیں کہ صحاوت میں آیا تھا یہ بری آدم ایشیعہ کا پہلا یہ فرد ہے جو کم عمر ترین یہ ریکارڈ ہولڈر ہے ایشیعہ کا بنائی سے پہلے کوئی بھی نہیں اتنی کام امر رہا اپنے دیانداری سے اس نے اپنا مقام پیدا کیا وہ تو الیکشن کمیشن اسی دارے میں رہ سکتا تھا کوئی پانچوں نمبر نام تو نہیں لے کیا سکتا تھا اس نے چاروں میں سے لینا تھا یہ صاحب سے بیس طرح جو لے کیا ہے اب جب یہ نام آگیا انہوں نے گھنڈا سے نکال لیے کہ ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے ہم ان کو الیکشن کمیشنر کو قیام تا کس کو نہیں چھوڑیں گے قبر کی دیوانوں تا کس کا پیچھا کریں گے وہ ایسی ایسی بیان دینے شروع کیے تو اب یہ این کا تقاضہ تھا ان کو کچھ پھر یہ ایک فوراں ہی اگر کوئی ریسٹ ہوتا ہے تو ادھر سے بیان آ جاتا ہے کہ جنسی تشہدت ایک لمحے کے لیے پکڑا جائے فوراں امران خان تو یہ کہے گا کہ جنسی تشہدت کیا گیا جیسے پر تو وہ اگر سواتی آزم سواتی صاحب نے تو ہاتھ جھوڑ کے کہا سات دن وہ اگر پلیس کی سپڑی پسر ہی میں تھا تو سات دن یہ ہی چلاتے رہے ہیں جنسی تشہدت وہ باہر آکے اس نے ہاتھ جھوڑ کے اللہ کا واسعہ ایک لفظ یہ نکال دیں میرے ساتھ سے میں بزرگ آدمی ہوں میرے ساتھ یہ لفظ تو نہ لگائیں یہ جھوٹ تو نہ اتنا بڑا الزام مجھے پینا لگائیں اگر یہ بات کی تو میں سیاست سے دسل بردار ہوں اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا تو چھوڑ دیا اب یہ اس قابل ہی نہیں ہے یہ لوگ ان کو کیا پتا تشہدت جو جنرلز یاد اور میں پیپر پارٹی کے کارکنوں پر جو تشہدت ہوا کرتا تھا ان کو شاہی کلین کے لیے آباد ہوئے تو وہ تصور میں نہیں ہے کہ زلوکاری بڑھوں کے ساتھ یا بریاد میشیاں میں مسلسلساڑے نو سال قید کسی کی بھی نہیں ہے سوائے آصف علی ذرداری کے کتنی دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ سامنا کیا اور اس کے پاؤنے چار سالوں میں بہترین تشہدت کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے یہ ایک پیسے کی بھی کرپشن یہ ثابت نہ کر سکی ان پر تو یہ تو اگر امران خان صاحب کو پکڑ کے ایک وی آئی بھی کمرے میں بھی بٹھا دیا جائے تو اس کی صرف سپلائی بند کر دیں سپلائی سے آپ کی کیا مراد ہے وہ نشہی آدمی ہے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اگر اس پہ وہ جو حملہ ہوا جو ایک نشہی کا نشہی سے معاملہ تھا اس کے کسی کو کیا لینے دنا ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایف آئی آر درج نہ ہوئی ایف آئی آر درج وہ کیسے ہو پاتی کہ اگر کوئی اس میں میڈی کا رپورٹ نہیں ہوتی کسی کی تو وہ کوئی بندہ ایکسپائر بھی ہو گیا تو وہ قبر کشائی کر کے قانون کی تقاضی یہی ہے کہ جو متعلقہ اس میں سرکاری ہوسپیٹر ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے وہ کیسے بیان لیں گے وہ انہوں نے میڈی کا رپورٹ پہ چلنا ہوتا ہے یہ سات دن لگے ہیں اس کو یہ دنیا کا وحد اس کا لانگ مارچ تھا جس کو آگے رکاوٹ کوئی نہیں ہے تو یہ چال نہیں رہتے سات دن میں لاہور سے گویاں والا پہنچئے ہیں بلکہ ٹھیک اور دو فیروں گویاں تھے ایک انڈے میں یہ واپس لاہور پہنچئے ہیں وہ اس ہسپیٹر میں گیا جہاں اس کا علاج نہیں ہے اگر یہ ایف آئی آر درجہ کروانا چاہتے تھے یہ سنجیدہ ہوتے حکومت پنجاب میں ان کی ہے بلکہ پنجاب ہی نہیں وزیر آباد تو ان کا گھار ہے نا چھوڑی پنجاب وزیر آباد پندرہ من کا راستہ ہے ادھر جا کے میڈی کا رپورٹ بنواتے تو اس بیس میں ایف آئی آر درجہ نہیں جب میڈی کا رپورٹ ہی نہیں ہے تو ایف آئی آر درجہ کیسے ہوتی اچھا چور صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں اس میں یہ ایک بات سننے میں آئی جو جی آئی ٹی بنی تھی اس میں یہ ہوا کہ جو اراکین تھے اس کے میمبرز جو تھے ظاہر ہے وہ بھی بڑے سینئر لوگ تھے اس میں سارے کے سارے کوئی کانسٹیبل تھوڑی تھے اچھا اس میں جو ڈوگر صاحب تھے وہ نے کہہ رہے تھے کہ پنجاب حکومت کا دباؤ تھا کہ آپ اس کو مطلب جو کہہ رہے ہیں خان صاحب ویسے کر دیں سب بے گناہ سب گناہ گار لکھ دیں کہ اس میں سناولہ بیرانہ سناولہ شواز شریف اور جنرل صاحب جو ہیں جنرل فیصل نصیر سب کو لکھ دیں آپ انہوں نے جو آپ فرما رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم اس میں کیا لکھیں کہ قانون کا کوئی ایک پہلو جو ہے اس کو مدنظر نہیں رکھا گیا نہ یہ ٹی ایچ کیو گیل تمام ایمبرانٹ خود بنائے تھے انہوں نے کہا کہ ہم کیسے یہ کر دیں یہ کہاں سے آئے کہ اس کی ان کی مسہوم آتا مسہوم آنا خواہ شاہت تو انہیں پڑی کرنی امران خان صاحب کی کہ وہ کہتے ہیں ان کو صرف درمیانی راستہ نہیں ان کو پھانسی پہ لڑکا دیا جائے وہ ثابت تو کچھ بھی نہیں ادھر ہو رہا فائر تک ثابت نہیں ہو رہا کہ ان کو لگا بھی رکھے نہیں وہ دیکھے کہ فائر کتنا سمجھ دار ہے کہ اگر فائر نکلے ہیں تو وہ فیسر جویز صاحب گار مبارک کو چھوکے اور ادھر جا کے خان صاحب کو گولی نے پوچھا ہے کہ میں آپ کے قدموں میں آجوں وہ قدموں میں جبکہ قبر ہیں ان کا چار فٹ حصہ کور ہے وہ ٹرک وہ تو گولی کیسے جا سکتی ہے بلٹ پروف ٹرک بنایا گیا وہ صاحب پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ پاؤں میں کیسے جا کے گولی لگی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گولییں دو لگی ہیں تو ڈاکٹر چارنک آ رہے ہیں اور خان صاحب نے وہ دکھایا ہے وہ دکھایا ہے وہ ویڈیو کے ذریعے گار بیٹھے ہوئے ہیں گار بیٹھے ہوئے ہیں پلسٹر کیا ہوا ہے اور یہ ہستال کا یونیفاں پہنا ہوا ہے پتہ نہیں کہ لوگوں کو کیا یہ بیو کو بنانا چاہ رہے ہیں اب اپنی وہ کار کر دیئی تو پونے چار سالہ ان کی ہے نہیں ہے اگر ساڑھے تین سو ڈیم بنانا تھا وہ کدھر ایک ڈیم بھی نہیں بن سکا وہ ایک کروڑ نوکرییں تھیں وہ ایک نوکری بھی نہیں بلکہ انہوں نے زیادہ پچاس ہزار نوکرییں وہ نہ دے سکے پچاس لاکھ گرنا بنا سکے ایک کروڑ نوکری بے بے شمار لوگوں کو بے گر تو انہوں نے کیا لیکن ایک کرنا بنا سکے وہ کار کر دی بتانے کے لئے تو کچھ بھی نہیں ہے اب وہ پلسٹر دکھانے کے لیکشن بھی جائیں گے وہ پلسٹر دکھائے گا کہ یہ گولی جو ان کی رپورٹ اپنی تمام یاسمی راجزہ صاحب یہ بھی مل کے دو گولییں لگیں ہیں تو ڈاکٹر صاحب کوش ہے یہ نہ بتا سکے انہوں نے کہا میں نے چار نکال لی ہیں یہ پتہ نہیں کیا کیسا ہمارے دوست کیا لوگ ہیں یہ چھوٹ صاحب ہمارے دوست وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں شوکت خانوی اسی لیے لے کے گئے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اس چیز کا ہسپیٹل نہیں ہے وہاں جنرل سرجری نہیں ہوتی وہاں تو کینسر کا علاج ہوتا ہے تو ہمارے دوست انہوں نے کلیم کیا انہوں نے کہا جی خان صاحب کو اس لیے فٹا فٹ وہاں لے گئے تھے وہاں جا کے زخم بنانے تھے تو وہ پارٹیفشر بنتے ہیں وہ بنائے گی وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ علاج نہیں ہے اگر انہوں نے ایف آئی آر درج کرو حقیقت پر مبنی ہوتا تو وہ چلے جاتے ہیں سرکاری حاصل جاتے ہیں میڈیکار رپورٹ کی بیس پر ایف آئی آر درج ہو نہیں ہے ویسے تو ہوئی نہیں سکتی ممکن بھی نہیں ہے بولا وہ کیا کہیں گے اس کو لے کے انہوں نے چلنا ہوتا ہے جو تفتیشی افسران ہے وہ ان کے بنائے افسران صاحب نے کہا یہ تو سیدے سے بات ہی نہیں ہے جو ہمیں تو نہیں نظر آ دی کوئی اقلام ماذا ڈوگر صاحب سے بھی انہوں نے اختلاف کیا کہ یہ ممکن بھی ہے جو آپ کو بدل دیا گیا انہوں سب کو بدل دیا گیا تو پھر تین بار انہوں نے وہ بنائی ہے جی ایڈی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا جو آپ کہہ رہے ہیں قانون اور آئین کے مطابق ہم اس پر کچھ لکھ نہیں سکتے وہ کچھ ممکن بھی نہیں ہے وزیراعلا ان کا تھا ایف آئی آر کیوں نہیں درج ہوئی وزیراعلا وہ آئی جی نے بھی جا کے سپریم کورڈ میں بیان نہیں دیا کہ مجھے پروید علی نے رکھا کہ یہ بنتی نہیں ہے نہ کھٹی جائے کیا ان کے آئی جی پولیس نے جا کے سپریم کورڈ میں یہ بیان نہیں دیا اچھا چوری صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ گفتگو فرما رہے تھے آپ سے فاطمہ نے سوال کیا کہ راست پی ٹی اے کے جو عہدداران ہیں اور سینئر رہنمان کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں اس میں پہلی گرفتاری جو ہے اب حالیہ گرفتاریوں میں وہ فہد چوری صاحب گرفتار ہوئے فہد چوری صاحب جو آپ نے ایک جملہ فرمایا بڑا خوبصور جملہ ہے کہ جو سلطان رہی صاحب گھنڈا سا آج سے تیس سال پہلے وہ دفن کر کے گئے تھے وہ پھر عمران خان صاحب کہتے چڑ گیا ہے ان کی پارٹی کے لوگ بلکل وہی نیریٹیو عمران خان صاحب والا سٹائل ہو جگیردارہ والا یہ للکارتے ہیں اوئی آئی جی سن لو ڈی آئی جی سن لو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں الڈا لڈکا دوں گا اور پھر جائز صاحبہ کے بارے میں بھی یہ ہی کہا تو اب الیکشن کمیشن کے بارے میں فہد چوری صاحب نے وہی ان کا نیریٹیو لے کے سٹائل لے کے عمران خان صاحب کا اسی انداز میں للکارا تو عمران خان صاحب کیا اداروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کیا میسی دینا چاہتے ہیں اپنے اداروں کے خلاف اور جو ایف آئی آر ہوئی ہے ہر چند کی اس میں چلے میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ان کی زبان جو تھی وہ تھوڑی سوفت تھی فہد چوری صاحب ورنہ انگارے اگلتے ہیں انہوں نے جو تقریریں کی تھی جب خان صاحب کو فائر لگا تو انہوں نے کہا تھا پورا ملک جلا دو اور ایسے کر دو تباہ و برباد کر دو اور ہماری ریڈ لائن کو کراس کر لی ہے تو یہ جو ٹریننگ دے رہے ہیں عمران خان صاحب یہ اپنے کارکنوں کو اور اپنے جو ان کے لیڈرز ہیں انہیں کیا سکھانا چاہتے ہیں جو صاحب یہ ایک لمح فکری ہے کہ ملک میں ایک باتتمیز طریم برگیٹ تیار کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں پہلے ایسی باتتمیزی سیاستہ میں تو نہیں تھی ذاتیات میں کبھی نہیں آیا کرتے تھے یہ ذاتیات میں انہوں نے اگر پونے چار سال حکومت کی ہے تو ایسی ذاتیات میں اترے ہیں کہ اگر وہ کیس ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ان کا قانون کے مطابق ان کے فیصلے لگے یہ خود کے ہمارے موں سے جو بات نکلی وہ قانون بن جائے اچھا حالانکہ اچھا صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جو میرے موں سے لفظ نکل گیا اسے قانون سمجھا جائے حالانکہ سب سے زیادہ آئین کی خلاف ورزی عمران خان صاحب کر رہے ہیں جیسے یہ انہی کا کیس لے لیا جائے جو ان کی ٹانگ پر فائر لگے ہیں تو اس میں بھی خلاف ورزی ہیں کہ عمران خان صاحب کے اردگرد قانون کے سب سے بڑے لوگ موجود ہیں خان صاحب پتا نہیں ان سے مشورہ نہیں کرتے انہیں بتاتے نہیں ہیں اچھا پھر ابھی جو انہوں نے حالیہ تقرر کے لیے نام بھیجے زیر اللہ کی نامزدگی کے لیے ایک ایسے شخص کو بھیج دیا جو سرکاری طور پر ملازم ہے اور اس کا اہل ہی نہیں ہے تو کیا عمران خان صاحب کو کوئی ایک بندہ گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا حالانکہ ان کے پاس بڑی برگیڑ ہے باب روان صاحب ہیں حامز صاحب ہیں مطلب بہت سارے اور دوسرا جو سب یہ قانون سازی کے لیے عمران خان صاحب نے جانا ہوتا ہے نا اسمبلی میں یہ جاتے ہیں موکرانہ میں لیجسٹلیٹیو کونسل میں ہماری اسمبلی میں قانون سازی کے لیے ایک تو عمران خان صاحب کو لگتے ہیں کہ خود قانون کا کچھ علم نہیں ہے کچھ پتا نہیں ہے مطلب یہ دیکھیں انہیں پتا نہیں تھا کہ مجھے ٹی ایش کیو جانا چاہیے یہ ان کو بتانے والا کون ہے دوسرا انہیں یہ تک نہیں پتا کہ میں نے الیکشن کمیشن کو نام کون سے بھیجوانے ہیں تو کیا عمران خان صاحب ایک تو قانون سے کیا وہ قانون شکن آدمی جو قانون توڑتا ہے وہ اس بات کا اہل ہے کہ وہ اسمبلی میں جا کے قانون سازی کرے یہ بھی ایک سوال ہے اس کا بجوان دیجئے یہ دیکھئے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ قانون دان تو بہت بڑے ان کے ساتھ ہیں لیکن لمح فکریہ یہ ہے کہ وہ جو سامراج کے جینٹریز کے ساتھ بھی یہ لگے ہوئے ہیں وہ ان کو نزیق نہیں ہے جو پاکستان کے مفاد میں وہ کم مت کم یہ تو ہے کہ ریاست کے تو وہ وفادار ہے نا جیسے آپ نے حمل خان کا نام لیا سر اتضاد حسن اتضاد حسن کا نام لیا وہ کتنے بڑے وہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ اتنے بڑے لوگوں کو وہ ایک یہ لین لگا کے نا خواہ چودری انڈ کمپنی شاہ مونکرشی وہ ان کو پیچھے پیچھے کر رہے ہیں ان کو گالیوں دیتے ہیں وہ شریف لوگ ہیں وہ گالیوں کا جواب بھی نہیں دے پاتے وہ سیڈ پہ ہوگئے ہیں اتضاد حسن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ گالیوں میں یہ باتمیز ترین برگیڑہ گالیوں میں وہ نہیں پوری آ سکتے انہوں نے وہ سیڈ پہ ہوگئے تو یہ ایک گہری گنونی سادر کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں نہ کہ اسے اینی طور پہ بلکل بے باس نہیں کر دیا کتنا اچھا اس کا وہ جا رہا تھا اس کو وہ کھیل رہا تھا کہ اس ملک کے سیمٹی فور رکبے پہ گورنمنٹ اس کی تھی امران خان کی پنجاب گورنمنٹ اس کی ہے کے پی کے گورنمنٹ اس کی ہے کیا اس سے زیادہ کے بی کے میں جو اس کی افثریت ہے اس سے زیادہ کبھی زندگی میں تصور کھا ہے کہ کوئی دوبارہ ایک نہیں ہے آسکر اتنی ازاد کسی میں گورنمنٹ اس کی ہے گل کے تھی چسان میں گورنمنٹ اس کی ہے وہ جان بوجھ کے یہ تحفظ اس کی یہ دونوں ٹانگیں تھیں اس کی وہ دونوں ٹانگیں کٹوا کے ان میں فیر مارکے یہ بیو لوگ چشن منا رہے ہیں اسے گھر بٹھانا تھا اس کے اپنے لوگوں نے بٹھا دیا اس کو گھر بٹھا کے عمران خان صاحب کو اس بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ میرے اپنے لوگوں نے میرے خلاف صاحب اس کو غلط فہم نہیں ہوئی ہے چھوٹ صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ بہت امپورٹنٹ ہے میں صرف اس سے دو راہ کے آگے جانا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے خلاف سادش ان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں عمران خان کو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک ہوا بن گیا ہے ایجنسیوں نے بھی دیکھا کہ یہ ایک جلسہ کرتا ہے اس میں لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں اور سڑکوں پہ رہتا ہے عمران خان اسے گھر بٹھانے کے لیے بڑا انہوں نے پلیننگ کیا اور عمران خان کو یہ جو زخم بنائے گیا جو بھی ہے یہ پی ٹی اے لوگوں کو سوچنا اور عمران خان صاحب اچھا سارے عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور بہت بڑی سازش ہوئی اور ان کے وائی سیئرمنٹ کر رہے ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب ان کا ایک بیانیاں سامنے آیا ہے ان کا ایک بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ جو گشرا بی بی ہیں پیرنی سہبہ ان کے ساتھ عمران خان کا کبھی نکاح ہوا ہی نہیں انہوں نے تو متعقی ہے تو عمران خان صاحب کا وہ نکاح نامے والی وہ ساری تصویریں اس سے پہلے کوئی آج سے کوئی آٹھ نو ماہ پہلے ان کے بیٹے کی بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ میری ماں نے نکاح کیا ہے ان عمران خان سے تو ذرا یہ صاحب بتائیے یہ ایسی ہے کہ یہ پلانی کے کافی عرصہ سے ہو رہی ہے آنے والے وقت کو وہ دیکھتے ہیں لوگ یہ جو ہوتے ہیں نا جنسیوں کے لوگ آنے والے وقت کو دیکھتے ہیں اس تو چار پاند لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ اس نے جو جو حرکتیں کی ہیں اب یہ تو سیاست سے نحل ہونے ہی ہونے یہ تو حصہ رہے گئے پارٹی کے سر برائی بھی اس سے انہوں نے جیسے میاں صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں فوا چودی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یہ جلد سے جلد ہو کسی طریقے سے میری بھاری آجے شاہ ممول کہہ رہا ہے کہ میری بھاری جیسے آپ نے کہا کہ بشرا بی بی سے نکاح والا جو ان کا معاملہ ہے وہ خود ہی انہوں نے مفتی ارینج کیے دو چار ان سے خود ہی بیان دوائے کہ قرآن پا کہہ رہا ہے جب کوئی بھی کوئی بھی عورت ہو عدت میں ہے تو اس کو تو پرپوز بھی نہیں کیا جا سکتا بلکل ایسے ہماری شریعت کا یہ تقاضی ہے کہ پرپوز نہیں کیا جاتا کہ عدت کے دوران ہی نکاح کیسے منگ کرنا ہے یہ خود ہی انہوں نے مفتی ارینج کیے ان سے یہ ایک جلگار شروع کی ملک میں پھر اس کا جواب بھی خود خود ہی انہوں نے دینا شروع کر دیا خود ہی جو سوال پیدا کی ان کے جواب بھی اپنی مرضی سے دینا شروع کیے جو کہ شاہ مکریشی صاحب آ کے ٹی وی میں لائیو کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح تو کیے ہی نہیں ہے اس نے تو امران خان نے تو مطا کیا ہے اللہ کا واسہ یہ کون سی نسل کے لوگ ہیں یہ کیسے لوگ ہیں جو ہمارے ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں یہ کیا لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں سر وہ تو ریاست مدینہ بنانے والے ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں اچھا سر دوسرا مطا کے بارے میں پہلی بات تو مطا جو وہ قائدہ نکاح ہے ایک طرح کا اور اس کے لیے وہ تمام شرائط ہیں وہ تمام کنڈیشنز ہیں میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں جو نکاح کے لیے ہیں مطلب اس میں بھی کوئی خاتون شادی شدہ نہیں مطلب وہ خاتون یا کمواری ہو یا بیوہ ہو یا طرح کی آفتہ ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ مطا کیا رہا ہوں میں مطلب اس کے ساتھ آپ کی بات کو بڑا کرتے ہوئے پہلے بھی میں نے کہا کہ خود سارتہ غلط فہمی میں سوال وہ آنے والے وقت کو دیکھتے ہوئے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے خود ہی سوال خود ہی ان کے جواب دے رہے ہیں مطلب میں بھی تو ایسے نہیں ہوتا جو وہ کہہ رہے ہیں بلکل ایسے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک فرقے کو خاص کر کے وہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے مرضی مطا جیسے مرضی وہ ایسے نہیں ہے وہ بھی ایک سلامی طریقہ کار رہے ہیں بلکل وہی کنڈیشنز ہیں جو نگاہ کے لیے ہیں بے شکر مخصوص وہ ایک تیر سے تین چار شکار کرنا چاہ رہے ہیں یہ فہاشی پلانی ہے اس ملک میں انہوں نے کیا چاہتے ہیں کہ وہ مطلب عمران خان صاحب پہ بہت سارے سکینڈلز بھی ہیں نا ان کے سیتا وائٹ سے لے کر ریکھا سے لے کر سارے وہ دیکھیں نا جیسے کہ پہلے کہ وہ ایک کیا بتانا چاہتی ہیں وہ اور بہت ادھر میں یہ اتقاضہ نہیں ہے کہ میں ایسی گھرٹو کر سکوں جو اس پہ خود ہی ہے میں تو وہ ارفاظ بھی نہیں ان کے دور آ سکتا ادھر بیٹھ کے جو یہ یہ باتیں کر رہے ہیں اب عمران خان صاحب پتہ نہیں ہے ان کو کیا غلف اہمی ہو چکی ہے لیکن پتہ تو ان کو چل گیا ہے کہ اب سڑکوں پہ آنے کا اعلان کی ہے جب وہ پہلے سڑکوں پہ اگر کام ہونا ہوتا تو یہ اسمبلیاں ڈیزار کیوں کرتے سمبلیاں ڈیزار کر کہ یہ صرف پاکستان پیپل پارٹی آپ نے ان کے تمام ادوار دیکھ لی محترمہ بین نظی بٹوں کو کوئی پاکستان کا فرد بھی کہ ثابت کرے کہ تین سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو حوالہ دکھائی انہوں نے اتنے پیار محبت سے حکومت کی گئی بطری مخارف جو اپنے مخارفین تھے ان کے اوپر بھی کوئی ایف آئی آر ثابت نہیں کر سکتا پانچ سال کے لیے ان کو یہ ہے کہ جمہوریت کو مضبوط کریں یہی ان لوگوں سے بہترین انتقام ہے جمہوریت کی مضبوط بی بی یہی کہتی تھے جمہوریت کو مضبوط کریں تو ان سے بہترین انتقام یہی ہے تو ہم تو دیکھیں کہ اس پہ عمل درامت کرتے ہوئے اب بلاول بڑو زرداری صاحب نے اسی مشن پہ چلتے ہوئے بہت رکھا ان کو کہ کسی کی گرہداری نہیں چاہیے ان کو کسی طریقے سے قومی دارے میں شامل کیا جائے زرداری صاحب نے پورا آخر تک زور لگاتے رہے کہ ان کو لے کے اسمبلیوں میں بار بار لیکن انہوں نے قسم کائی ہوئی تھی وہ اس بات کو اتنا ایزی لے رہے تھے اور اسمبلی کو گالیاں دے کہ تو نکلیں ہیں جی ملکل ایسے لیکن اسمبلی میں واپس جانے کیلئے چھوٹی کا سور لگا رہے ہیں وہ خود دی اس طریقے ہم کریں گے بیٹھ آپ ساتھ دیا جائے گا آپ آئیے گا آنے دونوں سمبلی تروڑ کے دونوں بازو کاٹ گے تو آگے آپ کیا فیدہ تھا انہوں ادھر بھی آگے انہوں نے سیاسی عدد میں استقام پیدا کرنا تھا کہ جناہ مذاکرات میں ان کی سوچوں سے بڑھ پیسے نہ ان کو پیغام دیئے کہ ادھر کوئی پیسہ نہ دیا جائے اگر بلاور ورڈوں کے وزن کو دیکھتے ہوئے تمام دنیا نے دس ارب ڈالر دے دیئے تو یہ انہوں نے سیاسی عدد میں کام سمبلی تروڑ کے اس کو زیرو مارنے کی سلے گئے جو آئی ایم ایف سے مع outlet ان کو یہ تھا کہ آپ یہ ملک بلکل ڈیفالٹ ہوگی اس لئے اس ملیوں سے یہ چلے گئے تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جب آئی ایم ایف دوبارہ پیسے دینے پہ امادہ ہو گئی ہے ہمارے دو McK ممالک سعودی ارب 6 ارب ڈالر وقت یہ لگائیں یا ہرڈ اپ کریں یا جو بھی یہ آپ گفتگو کر رہے تھے اس میں دو چند جملے ایڈ کر دیجئے پھر فاطمہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے پروگرم کا ٹائم ختم ہو گیا ہے دیکھئے ناسا بات یہ ہے کہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تیس سال ان دونوں پارٹیوں نے حکومت کی اور ملک کو لوٹ لیا میں کہہ رہا ہوں کہ بہتر سالوں میں فوج جی ڈکٹیٹروں کا بھی اقتدار شامل کر لیں بہتر سالوں میں اتنا کبھی کیا یہ صورتیار پیدا ہوئی تھی جو اس کے پونے چار سال کے بعد ہوئی ہے کبھی بھی نہیں ہوئی کیا اٹھائیس ہزار اٹھائیس ہزار کرزہ تھا یہ جو باون بے لے کے چلا گیا پونے چار سال میں بہتر سالوں میں اتنا کرزہ کسی نے لیا یہ گہری گنونی سادش ہے اللہ کے لیے تمام کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ملک کے ساتھ یہ کیسا کھڑوار پیدا کر رہا ہے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی تو اپنی سیاست کو کربان کیا ریاست پر کہ اتنے مشکل فیصل ہیں کیا یہ جو سیاسی لوگ ہیں الیکشن میں جانا ہے یہ پٹراؤڈ مہنگا کر کے یا چیزیں مہنگی کر کے یہ الیکشن میں جا سکتے ہیں کتنے مشکل فیصل ہیں صرف ریاست کو بچانے کے لیے اگر وہ جو اس کے سہولتکار تھے جو اب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سہولتکار اب بھی میں حضرت ہوں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے ان کو لے کے آئے کہ ملک تباہی کے دانے پہ لاکیز نے برود کے دیر پہ کھڑا کر دیا اللہ کا واسطہ آپ آجیئے گا تو ملک کو سنبھالیں وہ اتنا ملک خراب کر دیا کیا آپ دیکھئے گا کہ انہوں نے اگر تیس سال یہ کہہ رہا ہے تیس سال خومت کی تیس سال میں اتنا یہ ملک حال ہوا جو پونے چار سال اس نے کیا یہ ایک برونی اجنڈا ہے یہ ہمارے ایڈمی ساسوں تک اونچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو یہ تو ایک وقت آئے گا کہ سب کو سمجھ آئے گی یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا کھڑوار پیدا کر رہے ہیں یہ خود یہ دیکھیں کہ تقریریں کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ فلان کے بیٹے باہر ہیں یہ خود سیاست ادھر کرتی ہیں بیٹین کے باہر ہیں میں بتایا جائے اس کے بیٹے کدھر ہیں اس کی بیٹی کدھر ہیں وہ کیا پاکستان میں آئے ہیں ان کا تو یہ بھی نہیں اگر دوسرے سیاستدانوں کے بیٹے باہر اگر بزنس کار رہے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے یہ ٹھیک ہے لیکن کیا ان کو یہ تو پتا کہ وہ مسلمان تو ہیں ان کے بیٹوں کا کسی کو پتا ہے کہ وہ کریشن ہے کہ یہ خود ہی بتا سکتا ہے اپنے بیٹے ادھر ہیں اپنے بیٹے اس کے بارے لوگوں کو کیا بے اکو بنا رہے ہیں کیا یہ کیسا چورن لیکن اس کا چورن بیج رہا ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایسے ملک دشمن کے ساتھ کیوں لگے ہوئے ہیں یہ جو ہر بات بے یوٹرنل لے لیتا ہے جو اس نے کہا تھا کہ اقتدار سے پہلے کہ میں آکے یہ یہ کروں گا کیا ایک کام بھی کوئی ثابت تو کرے ایک کام بھی معلوم جب آوالا کیا ہے وہ اربون روپے کا سکینڈل کھربون ڈالر کا سکینڈل ہے وہ بلینٹری منصوبے اتنے وہ ادھر ان کی انکواریاں کدھر گئے پانے ساتھ اس نے یہ چاہ رہا ہے کہ جب اس کی مرضی کا وزیراعلا بن گیا پنجاب کا پرویز لائی اب کیا اس کی مرضی سے فرق ہو گئی کو پنجاب کا وزیراعلا نگران وزیراعلا لگانے تب یہ جاگہ کچھ ہوگا کیا اس کی مرضی تو نہیں چلنی ہوئی کیا اس کے علاوہ چار ناموں کے علاوہ کوئی دوسرے کو بنا سکتا ہے این کا تقاضی یہ ہے کہ ان چاروں میں سے اس نے نہیں امران خان صاحب کے نزدیک تو آئین کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا فاطمہ آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ایک بڑی امپورٹنٹ بات چوری صاحب نے کی ہے وہ لوگوں سے دوبارہ ہم اپنے ناظرین سے شیئر کر دیں چوری صاحب نے کہا کہ پاکستان کے جو ایٹمی احساسے ہیں وہ انتہائی خطرناک پوزیشن میں ہے اس وقت انتہائی خطرے سے دو چاہ رہے ہیں کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم پاکستان سارے کو ہم نے گروی رکھ دیا ہے ہماری موٹر ویز ہماری سارے احساسے گروی پہ تو ان کی نگرانی کے لئے جیسے ایسٹ انڈیا اور ویسٹ انڈیا کمپنیز آئی تھی اور انہوں نے پھر بعد میں سارا کنٹرول سنبھال لیا تھا آئی ایم ایف ان اداروں کی دیگبال کے لئے یہاں فوجی بھی دے کہ مطلب پیہ یہ بیج دیا آپ نے سارا کچھ بیج دیا پاکستان سٹیل میل بیج دی تو ایسے ایسٹ انڈیا اور ویسٹ انڈیا کمپنی کی طرز پہ کوئی یونٹ آ جائیں اور پھر وہ ہماری ایڈمی احساسوں تک رسائی کر لیں اگر یہ بات ہے تو انتخائی خطرناک ہے پوری پاکستانی قوم کو اور ہماری ایجنسی کو اس پر ضرور دور کرنا چاہیے بہت شکریہ سار ناظرین آپ نے ہمارے مہمان چودری اشرف مجید کی باتیں سنی امید ہے آپ کو معاملات کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی اپنی ہوسٹ فاطمہ سلیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ